پکل بول کا کھیل آج کل دنیا میں بہت تیزی سے لوگ پریہ ہو رہا ہے پچھلے کچھ سال میں اس کھیل نے اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہے پکل بول کے فاؤنڈر سنیل والولکر کا کہنا ہے کہ بیڈمنٹن، ٹینس، ٹیبل ٹینس اور سکواش جیسے کھیلوں سے میل کھاتا یہ کھیل بے حد رومانچک ہے سنیل والولکر سے بات کی ہمارے سوا داتا سوشیل کمار نے پکل بول کو لے کر دنیا بھر میں دیوانگی بڑھتی جا رہی ہے اور اب یہ کھیل بھارت میں بھی اپنا پاؤں مجبوط کر رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سنیل والولکر جی جو کہ بھارت میں اس کھیل کا پچار پرسار کا ذمہ اٹھائے ہوئے ہیں سر بہت بہت سواگت ہے دردشن میں اس کھیل کے بارے میں سر بتائیے کیا ہے پکل بول اور اس کی دیوانگی بھارت میں ہم دیکھ رہے ہیں یوہ بھی جوڑ رہے ہیں اس کے بارے میں بڑھائی ہے بلکل آپ نے صحیح کہا کہ اس کی دیوانگی بڑھ رہی ہے امریکہ میں جنما ہوا یہ کھیل ساٹھ سال پہلے امریکہ میں سی اٹھل سے یہ کھیل چالوں ہوا آج بھارت میں اس کا پرچار پرسار جور میں شروع ہے یہ کھیل سچمچ ایک اجوبہ ہے جس کو اس کو پیڈل کہتے ہیں اور اس کو اس کا بول کہتے ہیں پکل بول سوچ کے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ اچار ہے کیا تو اچار بلکل نہیں ہے یہ ایک ریکٹ بول سپورٹس ہے جیسے ٹینیس ہوتی ہے جیسے ٹیبل ٹینیس ہوتی ہے اور جیسے بیڈمنٹن ہوتی ہے اسی سے بنا ہوا یہ چوٹھا کھیل ہے جس کا نام ہے پکل بول اس کا نام بڑا انٹریسٹنگ ہے پکل بول اس کے پیچھے کیا کہانی ہے یہ ہم درشکوں کو بلانا جائیں گے پکل بول کی کہانی منورنجک ہے ساٹھ سال پہلے جو امریکن کانگریسمن نے اس کے جنما دیا تھا ان کے پاس ایک چھوٹا ان کا فیملی ڈاگی تھا یہ بول ایسے کھیلتے ہوئے گراس میں جاتا تھا تو وہاں سے وہ پکل نام کا ان کا جو ڈاگی تھا وہ بول یہاں واپس فیج کرتا تھا لے کے آتا تھا اسی لئے ان کانگریسمن نے اس کھیل کو نام دیا پکل بول ادروائز پکل کا مطلب بھارتیہ اچار کا اور کھیل کا کوئی سمبند نہیں ہے یہ ڈاگی کے اوپر نام دیا گیا اس کے لئے اس کو پکل بول کہتا ہے آج کے سمیہ میں ہم دیکھے تو دیش میں کھیلوں کے لئے کے یہ کالک ہی اتصا ہے ماحول بدل رہا ہے کھیل پہ سرکار خرچ کر رہی ہے جو یہ اس پرکارتے جو نئے کھیل ہیں جس کے پرتی لوگوں کی دیوانگی بڑھ رہی ہے اس کو ان کو بڑھاوا دینے کے لئے سرکار کے طرف سے آپ کو کس پرکار کے مدد مل رہی ہے ایک تو بات صاف ہے کہ سرکار نے جو کھیلوں انڈیا مومنٹ کیے وہ بہت ہی اچھی کیے بھارت میں کھیلوں انڈیا جیسے مومنٹ اور ہونے چاہیے اور بھارت سرکار سبھی کھیلوں کے لئے پرچار اور پرسار کے لئے پروچسان دے رہی ہے سبھی جگہ سٹیڈیم بندرے سکولرشپ دی جا رہی ہے فورن میں جا رہے ہیں انڈیویجنل لیول پہ ہر کوئی منتری ہر کوئی خاصدار سانسد اس کھیل کو دیوانا ہو رہا ہے اور ہر پرکار سے ویعکتک لیول پہ پرسنل لیول پہ اس کو پروچسان کی گیا جائے گا انٹرنیشنل لیول پہ جب یہ اولیمپک سپورٹ بنے گا وہ بھی ایک چار سال پات سال میں بننے والا ہے تب جا کے یہ کھیل کو بھارت سرکار بھی پروچسا ہی کرے گا ہی اتنا میرا دعوی ہے کیونکہ اس کھیل سے اس کا جو سپورٹنگ بے سے وہ بڑھنے والا ہے اگر ہم اس بول اور اس ریکٹ کی بات کریں تو کہیں نہ کہیں ٹیویل ٹینیس یا ٹینیس کس پرکار سے یہ الگ ہے ٹیبل ٹینیس، ٹینیس یا اندر پرکار کے جو جیسے سکویش کا بھی اگر ہم دیکھیں تو اسی پرکار کا کچھ رہتا ہے کیسی یہ الگ ہے بلکل یہ الگ پن اسی ہے جو تین کھیل میں نے کہا لون ٹینیس، ٹیبل ٹینیس اور بیڈمنٹن اس میں سی جو کٹھن چیزیں یہ کھیل میں سے نکال دی گئی ہے ٹیبل ٹینیس میں سب سے کٹھن چیز ہوتی ہے جو بال ہوتا ہے وہ جو ٹیبل تک ہی سیمیت رکھنی بڑتے ہیں ٹیبل چھوٹی ہوتی ہے اسی لئے آپ کو بہت ایجائل ہو رہی نہ پڑتا ہے اس کھیل میں آپ کو ایک بڑا بیس بائی چو والیس فیٹ کا بڑا کوٹ ہارڈ سرفیس والا کوٹ دیا گیا ہے لون ٹینیس میں سب سے کٹھن چیز کونسی ہوتی ہے تو آور انڈ سرویس وہ کرتے کرتے پریکٹیس کرتے کرتے چھے مہنے چلے جاتے ہیں پیکل وال میں آپ کو انڈر انڈ سرویس کی موبہ دیئے اسی لئے یہ آسان ہو جاتا ہے اس کھیل کو دیش میں اگر ہم کھیلنے کے لیے آپ کے طرف سے فیڈرشن کے طرف سے کیا پریاس کیے جا رہے ہیں ہم لوگ بہت سے گراس روٹ لیول پر لکھے جا رہے ہیں ممبئی میں میں نے یہ شروعات کی آج سترہ راجوں میں یہ کھیل پھیل چکا ہے اس کے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں اس کے ورکشاپس ہوتے ہیں اس کے سیمینار ہوتے ہیں آپ جیسے مادیم کرمی جو آج اتنا بڑا دردرشن ہے دردرشن اس کے طرف سے بہت لوگوں تک جائے گا انٹرنیشنلی بھی ہم لوگ کنیکٹڈ ہے اسی لئے جو انٹرنیشنل فیڈریشن ہے اس کے ساتھ ٹائی اپ کر کے ہم لوگ یہاں سے بالی، فکیت، ہانگ کانگ، بینکک جیسے شہروں میں لے کے گئے بہت بہت دنیواد دو دن سے جڑنے کے لیے تو یہ تھے سنیل والوکر جی جن کا صاف طور پر کہنا ہے کہ پکل بول کا کھیل جو ہے وہ ایک عام کھلاڑیوں کے لیے ہے ایک عام ستر سے آنے والے بچوں کے لیے ہے اور دیش میں اس کھیل سے لگاتار لوگ جڑ رہے ہیں اور کہنے کہیں فیڈریشن بھی کھلاڑیوں کو جڑنے میں جڑنے کے لیے الگ الگ طریقے سے پریاس کر رہی ہے سوشیل کمار ڈیٹی نیوز